اعوذ باللہ من الشیطان علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے باہرستان اردو اردو کی ساتھویں کتاب موضوع شای حمدان پیارے بچوں آپ اپنی کتاب کا سفر نابر سنتالیس کھولیں اور آج ہم ایک نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور جس سبق کا انوان ہے شای حمدان پیارے بچوں آپ نے شای حمدان رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا یہ ایک بزرگ تھے تو ان کے بارے میں اب ہم اس سبق میں بہت کچھ جانیں گے پیارے بچوں شای حمدان رحمت اللہ علیہ پیارے بچوں شای حمدان کا نام نامی سید علی تھا شای حمدان امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں وہ بارہ رجب سات سو چودہ حجری مطابق بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ اسوی کو حمدان میں پیدا ہوئے حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے شای حمدان کا شہدہ نصب اٹھارویں پشت میں حضرت علی کریم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام سید شہاب دین تھا جو خود بھی ایک عالم دین تھے شای حمدان بارہ سال کی عمر میں تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرور ہوئے انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرہ مطالع کیا تو پیارے بچو شای حمدان میں نے پہلے یہ آپ کو کہا کہ شای حمدان یہ ایک بزرگ ہے بزرگ کا نام ہے شای حمدان کا نام نامی سید علی تھا جو شای حمدان تھے ان کا نام کیا تھا پیارے بچو ان کا نام نامی سید علی تھا شای حمدان امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں شای حمدان جو تھے امیر کبیر اور علی ثانی اور امیر ان کے لقب ہیں ٹھیک ہے نا لقب یعنی نام ان کا اصلی سید علی تھا اور ان کو القابر کن القابر سے پکارا جاتا تھا امیر کبیر علی ثانی اور امیر ٹھیک ہے نا ان نام سے ان کو جانا جاتا تھا یہ ان کے القاب تھے لیکن اصلی نام ان کا سید علی تھا وہ بارہ رجب سات سو چودہ ہجری مطابق بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ اسوی کو حمدان میں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے رجب ٹھیک وہ بارہ رجب سات سو چودہ ہجری مطابق بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ اسوی کو حمدان میں پیدا ہوئے تو ولادت ان کی کہاں پہ ہوئی حمدان میں ہوئی اور نام ان کا اصلی سید علی تھا امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب تھے ان کے لقب تھے حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے اب ان کے نام کے ساتھ حمدانی کیوں لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ حمدان میں پیدا ہوئے حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے شائع حمدان کا شجرہ نصب اٹھارویں صدی اٹھارویں پشت میں حضرت علی کریم اللہ تعالی واجہ سے ملتا ہے تو ان کا جو شجرہ نصب ہے وہ کن سے ملتا ہے وہ اٹھارویں پشت جو ہے اٹھارویں جس کو ہم پیڈی کہتے ہیں وہ جو ہے حضرت علی کریم اللہ تعالی واجہ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام سید شہابدین تھا کیا تھا سید شہابدین تھا شائع حمدان کے والد کا نام سید شہابدین تھا جو خود بھی ایک عالم دین تھے وہ دینی علم جاننے والے تھے شاہ حمدان بانہ سال کے عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بحرور ہوئے یعنی کہ بانہ سال کے عمر میں انہوں نے دینی علم و طریقت سب کچھ خاصل کر لیا انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرہ مطالعہ کیا عربی اور فارسی جو زبانے ہیں ان کا انہوں نے اچھی طرح سے گہرہ مطالعہ کیا تو پیارے بچو یہ تھے ہمارے شاہ حمدان رحمت اللہ علی تو ان کا اصلی نام سعید علی تھا امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں وہ بارہ رجب سات سو چودہ حجری مطابق بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ اسوی کو حمدان میں پیدا ہوئے تو اگر آپ کو کہی گھر ہے کہ ان کو حمدانی کیوں کہا جاتا ہے تو حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے تو ان کا جو شاید علی صاحب کس کے گنج کے ساتھ ملتا ہے حضرت عدی کریم اللہ تعالی نووجہ سے ملتا ہے تو ان کے والد کا نام کیا تھا سید شہاب الدین تھا تو جو کس کے ماہر تھے عربی اور فارسی زبانوں کا انہوں نے گہرہ مطالعہ کیا ہے تو پیارے بچو آج بس اتنا ہی تو آپ پیچ اپنے لکھتے ہوں گے تو یہ پورا جو سبق ہم نے پڑا یہ آپ اپنی پیچ کافی پر نوٹ کریں تو باقی جو اس کا حصہ ہے پیارے بچو وہ ہم کل پڑیں گے جب تک کے لئے خدا حافظ